ان کو کنٹرول کرنے کے سسلے میں پرائیم ایسٹر صاحب شب و روز ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں اور اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے ہماری ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں پرائیس کنٹرول کی جو کہ ان فیکٹ ابھی بریس کاؤنفرس کے بعد ہمیں ہی جائیں گے تو ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ پرائیم ایسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پرائیسز جو ہیں ان کو کس طرح سے بیچے لائے جائے مختلف وجوہات ہیں ان چیزوں کی قیمتوں کی بڑا بڑا ہی میں اور اس میں زخیر اندوزی بھی شامل ہے بنیادی طور پر کہ وہ لوگ جو کہ موقع دیکھ کر اور اپنے جو بھی ان کی کموڈیٹی ہوتی ہے اس کو وہ زخیر اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکٹ میں شورٹیج پیدا ہو اور شورٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا سکیں ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو زخیر اندوز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے ان کو ان پہ ہر طرح کی قانونی کارجوئی کی جائے کہ وہ جس طرح سے اپنی ایک منافع خوری کے لیے غریب عوام کیونکہ اس قسم کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس میں صرف غریب عوام ہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے تو آج اس سلسلے میں ہمارے جو فود سیکیورٹی کی مسٹر فخر امام صاحب ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا لام ہے اور اپنی فیلڈ میں اور خاص طور پر ظاہرات میں ان کا ایک بہت تجربہ بھی ہے اور خود بھی یہ اس میں انوارڈ ہیں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں جہاں تک کہ گندم کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو آگئی دیں اور عوام کو بھی یہ تسلیح ہو کہ جو گندم ہے وہ اس کی سپلائے کس طرح سے متوقع ہے اور قیمتیں کس طرح سے کم ہوں گی اس کا ہمیں ایک چھلک سی ہم نے آلڈی دیکھ لی ہے کہ ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ میں سو سے ڈیٹھ سو روپے آلڈی کم ہو گئی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک جو امپورٹ کی ہوئی گندم آ رہی ہے تو اس سے قیمتوں میں کافی فرق پڑے گا تو میں تفصیلات جو اہز تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پخر امام صاحب سے میسٹر فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کہ وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے کالیگ ہنڈرول شبلی فراز صاحب منیسٹر فوڈ انفرمیشن کا تے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج موقع فرام کیا کہ آپ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے شہریوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں یہ جو آٹا گندم کا ایک بہران رہا ہے یہ بنیادی طور پر چند ماہ پہلے شروع کیا گیا اور اس میں جو جس کے ابھی ذکر کیا ذخیرہ اندوزی اور وہ لوگ جو کہ ایک جو بنیادی ضروریات زندگی کے میں سب سے اہم رول پاکستان کی عوام کا گے ہوں گندم بیٹھ میں ہوتا ہے آٹے میں اس کو ایک عجیب کیفیت میں ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے اور یہ موجودہ جو گندم کا فصل بویا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی قیمت ابتدا میں تیرہ سو ساٹھ روپے پر چالیس کیجی رکھی گئی تھی منیومس سپورٹ پرائس اور پھر فروری میں اس کو بڑھا کر چودہ سو کر دیا گیا تھا اور انٹرنیشنل پرائس آہ ایستہ ایستہ ہمارے ملک میں زیادہ بڑھتی گئی اور جب یہ گندم کی برداشت ہوئی ہوسٹ ہوئی تو اس میں کافی فرق بڑھ گیا تھا اور یہ آٹھ نو سال کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہمارے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک بہت فرق بیادہ ہو گیا تھا ہماری منموم سپورٹ پرائس میں اور انٹرنیشنل پرائس میں اسی وجہ سے شروع پہلے دن سے ہی اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو نہیں تھا اس کے چند دنوں بعد میرے پاس آیا کہ وہ جو زخیرہ اندوز تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے اور انہوں نے اٹھایا چودہ سو میگر خریداری ہوئی چند دنوں کے بعد ہی کراچی جیسے شہر میں پشاور جیسے شہر میں اٹھارہ سو سے انیس سو تک بکتی رہی تو وہ جو انہوں نے ایک منافع بنایا اور بہت بنایا with no labor input وہ ایک speculative انہوں نے یہاں مارکٹ کا ایک environment ایسی پیدا کر دی اور وہ آج تک کافی حد تک جاری ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ shortage پندرہ لاکھ ٹن کی تھی اور اگر ہم تین سو پیسٹھ دن کا سکیل دیکھیں تو بیس پچیس دن کی shortage تھی سال میں پہلے دن سے ہی انہوں نے ایک ایسی environment بنا دی اور منافع خوری کے تحت چند افراد نے اس کو کیا فائدہ اٹھایا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فوری طور پر درامت امپورٹ کی جائے اور آج ہم اس لئے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں کہ ہماری جو پہلی شپ ہے آج کراچی ابھی ہمیں پتا چلا کوئی آدھ گھنٹا پہلے وہ بہت ہو چکی ہے اور جیسے میرے کالیگ شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ اس کا امپیکٹ آج ہی کراچی کی مارکٹ میں آٹک آگیا فوری طور پر حالانکہ وہ 63 ہزار ٹن کی ہے پر 128 تاریخ کو بھی دوسری شپ آ رہی ہے تو تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار ٹن کی تو ایک دم درامت ہو جائے گی اور اس کا جو ایک نفسیات کیونکہ سپیکولیٹیو لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس کیسے فکس ہوتی ہے دنیا میں لو آف سپلائی اینڈ ڈیمانٹ کے تحت ہوتی ہے اگر اس کو کسی طرح آپ وہ سبسیڈی نہ دیں ڈیریکٹ اس کا جو ایک نامک فنکشنز ہے اس کے تحت اور انہوں نے یہ فائدہ اس لیے اٹھایا کہ شاید وہ شورٹیج دو پچیس دنوں کی تھی تقریباً اس کو بھی سے انہوں نے اس چیز کو برو ایک اور لاکر اور یہ منافع خوری شروع کر دی اب جیسے ہی یہ ویٹ آئے گی اور جو اگلے دو ماہ ہیں ستمبر کی انڈ تک انشاءاللہ تقریباً چار لاکٹھاسی ہزار ٹن آٹھ شپس جو ہیں وہ پاکستان آ آ آ آ رہی ہیں اور میرا خیال میں یہ پہلا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پابلک سیکٹر ٹی سی پی کے ذریعے بھی ہم امپورٹس جو ہیں کچھ کریں گے اور پھر ہم نے ڈیمانڈ جو تھی پاسکو نے بھی اپنی ڈیمانڈ دی پنجاب نے بھی اب سندھ نے بھی اپنی ڈیمانڈ دی ہے کے پی نے بھی کیونکہ پنجاب سرپلس ہے پنجاب گومنٹ نے ایک خوشائن دیے بہت فیصلہ کیا بڑا فیصلہ کیا آج سے پانچھے ہفتے پہلے کہ وہ سٹیبل کرنا چاہیں گے اور انہوں نے آن سبسیڈی جو ان کے پاس ذخیرہ تھا انہیں تقریباً چالیس اکتالیس لاح ٹن پرکیور کی تھی ٹاگٹ ان کا فور پانٹ فائی ملین تھا اس کے تحت انہیں سترہ ہزار اٹھارہ ہزار ٹن ڈیلی جو تھا چودہ سو پچھتیر پر ریلیس کیا اور چاہت سو 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 روپے جو ان کے سیڈنٹلز تھے اس سے کم قیمت پر کیا ان کا چار سے پانچ ہرب روپے ماہوار جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں تو یہ بہت خوشائن بات تھی کہ پنجاب کی حد تک اور اس کا امپیکٹ کیونکہ پنجاب آپ جانتے ہیں نیلی ففٹی فائی ففٹی تھری تو ففٹی فائی پسینٹ پاپولیشن ہے تو اس کا وہ امپیکٹ کافی حد تک مارکٹ کو سٹیبل کرنے میں اس کے باوجود جو وہ چند افراد تھے کچھ علاقوں میں خاص طور دوسرے صوبوں میں انہوں نے اس کا کافی حد تک فائدہ اٹھانے کے پر اور اب جیسے جیسے یہ باہر سے امپورٹ اب آری ہے تو اوورال جو پچر ہوگی تمام طرح ملک میں میرا خیال میں اس میں آپ کو پرائیس سٹیبلیٹی آہستہ آہستہ اور نظر آئے گی کیونکہ اس انڈر لو اف سپلائی انڈ ڈیمانڈ جب سپلائی آہستہ زیادہ ہونی شروع ہوگی تو جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی اس پیکولیٹیف پرپس سے کی تھی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے میرا خیال میں نسبت ہم ان کو یہ موقع شاید کم ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہی سے ہم ایک فیوچرسٹک اپروچ کریں ایک ہماری شورٹ ٹرم پولیسی ہوگی گندم کی میں بات کر رہا ہوں ایک میڈیم ٹرم پولیسی اور ایک لانگ ٹرم شورٹ ٹرم ہم نے یہ سوچا ہے کیونکہ ہماری کاش تکتوبر نومبر میں شروع جاتی ہے گندم کی مستقبل میں جو ہمارا آ رہا ہے ٹائم کہ ابھی سے ہم نے پریپریشن اپنی وزارت میں کر لیا ہونڈرپل سیکٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہماری جو ماہرین ہیں ہمارے ایکسپرٹس ہم نے ابھی سے کیلکولیشنز مختلف شروع کر دی ہیں کہ تقریباً بیس ملین ایکر کاشت ہوتی ہے تمام تر پاکستان میں گیارہ لاک ٹن سیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ گیارہ لاک ٹن جو ہمارا پاکستان میں سیٹ کی ضرورت ہوگی اس میں سے ہم چار لاک ٹن کو ہم نے ابھی سے اسیس کر لیا کہ اس کو ہماری جو فیڈرل ایجنسی ہے اس نے اس کا اپروول بھی کر لیا اور اس کے ساتھ ہم نے پاسکو کے پاس جو زخائر پڑے ہیں ڈیٹ دو لاک ٹن ان کو بھی ہم نے ایڈینٹفائی کر لیا ہے ایز ریزیف فور سیڈ کیونکہ سیڈ بنیادی فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتا ہے اگلے کراپ کو اور ابھی سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اگلا کراپ ہے کم از کم وہ فائیو ٹو ٹین پرسنٹ ہمارے ٹارگٹ جو پچھلے سال سے اس سے زیادہ پیادہ ہوا لیں اور یہ اس چکر میں ہی نہ پڑے جو آج ہم پرائیس کنٹرول پہ روز بیٹھے میں ہمارے پاس سرپلس اگر ہوگا تو یقیناً پھر ہر چیز ہم انٹرنلی کنٹرول کر جائیں گے بجائے کہ ہم غیر ملکی طرف دیکھیں کہ یکرین سے آ رہی ہے رشیہ سے آ رہی ہے کسی اور ملک سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی سے ہم بنیاد رکھیں گے اور پھر ہم کابینہ کے سامنے جب ہم ایک منمم سپورٹ پرائس کا ایک ایویویشن کر لیں گے وہ بھی ہم سمری لے کر جائیں گے کہ ہم اور پھر کاشتکار کو پہلے ہی پتا ہوگا کاشت کرنے سے پہلے کہ میں نے اس میں انویسمنٹ کتنی کرنی ہے اور یہ مجھ کو فائنل فگر جو ہوگا میرا یہ آئے گا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ہولیسٹک پکچر کو قومی سطح پر دیکھ کر ابھی سے ہم ایڈنٹفائی کر رہے ہیں کہ وہ جو کوالٹی سیڈ ہے جو پیور سیڈ ہے جس میں ملاوٹ نسبتاً کم ہے ہنڈڈ پرسینٹ تو پیورٹی شاید کہیں میں نہیں ہوتی بہرال نسبتاً بہتر جہاں بھی سیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے اس کو ہم ایڈنٹفائی کر رہے ہیں یہی چیز ہم ریت کو اٹھا کر اور کوٹن کی طرف بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے حالانکہ کوٹن کی تو ہارویسٹ بھی شروع ہوئی ہے پر اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے بہت اہم ترین پانچ جو میجر کراپس ہیں دھان گنہ اور مکعی کے علاوہ کوٹن اور ویٹ تو یہ ہم اور کوٹن کا میں بریفلی صرف مینشن کرتا ہوں پہتالی سے پہتالی سے پہتالی ہزار ٹن ہمیں کوٹن کی ٹوٹل پکچر کی ہمیں ضرورت ہوگی پاکستان میں اور اس میں سے ہم تقریباً تیس ہزار ٹن ایڈنٹفائی ابھی سے کوشش کریں گے کہ جو وہ کریٹیریہ جو ہے آہ آہ آف اے اپروف ویرائیٹیز وہ ابھی سے ہم ایڈنٹفائی کر کے رکھیں کہ آئندہ کاشتکار کو مشکل نہ پیش آئے تو ان اس طریقے سے ہم سٹیٹیجک تھنکنگ آگے کر رہے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی ایک طرف تو ریسرچ ہوتا ہے ریسرچ میں وقت میں لگتا ہے پھر ہم نے چائنہ کو بھی کے ساتھ ایک ایم او ایو ہم آہ تیار کیا ہوئے کہ ان کے ساتھ ہم ایک شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم کریں جس سے ہم اپنے جو سٹرکچرل ایم بالنسز ہیں ہماری جو آہ ریسرچ انسٹیٹوشنز ہیں ان کو ہم نے کیسے زیادہ محصر بنانا ہے اور ریسلٹ آرینٹڈ بنانا ہے تو ہماری جو ساری تھنکنگ ہوگی سٹیٹیجک وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک ذریعی ملک ہے اب دیکھیں نا جی ہم کارٹن پچھلے چند سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں یا اس دفعہ دھان ہم نے ایکسپورٹ کیا اور میرا خال میں پہتیس لاک ٹن ہمارا ایکسپورٹ ہو جائے گا ابھی تک تقریبا پچیس لاک ٹن ہوئے چار ماہ رہتے ہیں اس کے مکعی میں ہم کافی ترقی کر گیا پر اس کا سیڈ ایٹی پرسنٹ ملٹی ناشنل کمپنی سے آتا ہے آہ گنے کی سٹوری آپ کے سامنے ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہولیسٹکلی اور پھر آئل سیڈ دو سے ڈھائی ارب ڈالر ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا وقت لگے گا پر اس طرف بھی ہم توجہ کریں گے پھر ہمارے جو فروٹ اور ویجٹیبلز کا سلسلہ ہے اس کے لئے بھی ہمیں کانسٹریٹ کر کے ایسی چیزیں لانے پڑیں گے کہ ہماری ویلیو ڈیشن ہو ہمارا اس کا جو ہے آہ فروٹ اور ویجٹیبلز کا چھے سو سے سات سو ملین ڈالر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ایک سو انتیس ازار ٹن کی تھی ایک لاکھ انتیس ازار ٹن وہ وہ تقریباً فگر ہم نے ابھی تک کر لیا ایک لاکھ پچیس آر ٹن اور اس کے تقریباً پچیس دن اور رہتے ہیں ایکسپورٹ آف مینگوز کے ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سال ہم ایک سو چالیس ایک سو پینٹالیس ہزار ٹن جو کہ تقریباً اسی سے نوی نوے ملین ڈالر مینگوز اس کے باوجود کووٹ تھا ہمیں پرابلمز تھے خاص طور ہمارے ایئر فریٹ کے حکومت کی تین چار وزارتوں نے کٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں ایک پرابلم آ رہا تھا ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یہ بات تیہ کر کے اس چیز کو اورکم کیا تو انہی الفاظ سے آج کا مقصد ایک ہی تھا سیکرٹری صاحب اور میں نے جانا تھا کراچی تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم کراچی جا کے شپ کی وہاں ہم ویلکم کریں ہم بزریا شبلی فراز کے فورم سے ہم شپ کو ویلکم کر کے آئندہ ہم جائیں گے کیونکہ ابھی آٹھ شپ سو اور آنی ہے کہ ہم وہاں جا کے حاضری دیں سر یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں خودہ سایوان میں سکر کیا ہے کہ ذکران لوگی بھولی ہے جب آپ کو پتا ہے ذکران لوگی ہوئی ان لوگوں نے تھی کتنا ایکشن لیا گیا ان لوگ کو جمانے کی گئے اکڑا گیا کہ بھر صرف ایڈنٹی کر کیا گیا کہ ذکران لوگی بھولی ایکشن بھی لیا گیا ہے اگر لیا گیا تو بتائیں کس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے سیکنڈی ہے شپی مراہ صاحب سے پیشن ہے کہ آج جب حضی مراسل نہیں کہا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے وہ فاکری ٹیکس کام پریکٹ کیا ہے جسی میں ترانچی میں انفرسٹرٹر بلٹ نہیں ہوتا تھا تو ترانچی میں جو بارشو سے تباہی ہوئی جو صورتحال ہیں اس کا ملوہ بھی وہ فاکی حکومت پر ڈال رہے ہیں کیونکہ وسائل کم کام کے اس کے آپ کیا رہے ہیں پہلا سوال آپ کا ذکیرہ اندوازوں کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں اپریہنٹ کیا اس کا بنیادی تو ذمہ داری جو ہے وہ آئید ہوتی ہے ہماری صوبائی حکومتوں پر بہرحال ہمارا بھی ایک moral ایک اس میں حصہ ضرور ہے کہ ہم as policy makers coordinators of the federation یہ بات آپ کی بالکل genuine ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک آپ کی جو بات ہے اس کے اوپر یہ کیونکہ میرے لئے تو ایک نیا ایک aspect ہے یہ جو زخیرہ اندوز ہیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگوں کے اس کے پیچھے ہاتھ ہے پر یقیناً چند افراد ہیں زیادہ نہیں اور میرا خیال میں ذمہ دار جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کے طرف آئیں گے اور یقیناً اس میں زیادہ بہتری کی ضرورت ہے شاہ صاحب میرا اچھا سوال ہے یہ ان کا دوسرا سوال جو جی بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے وہ covid ہو چاہے کوئی بھی situation ہو سندھ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے اور اپنی ناکامیوں اپنی ناہلی اور اپنی corruption کو چپانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ الزام وفاق کی طرف دیا ہے اب اگر آپ ان سے حساب لیں کیونکہ لینا چاہیے اور ہم انشاءاللہ لیں گے کہ پچھلے دس سالوں میں کتنے کھرب روپے چودہ کھرب سے زیادہ روپے انہوں نے کس چیز پہ لگائے انہوں نے آیا ان وجوہات کی نہیں وجہ سے نہیں لگائے جس کی وجہ سے انہوں نے کل ان بلوں کی مخالفت کی سینٹ میں یا کوئی اور وجہ تھی جواب تو انہوں نے دینے یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے اسے پوچھنے کا کہ کراچی کو جس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان کی اپنس پارٹی کی حکومت ہے جو کہ گزشتہ دس سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے ویسے تو بہت عرصے سے کر رہی ہے لیکن مگر امیجرد دس سال دیکھے جائیں تو انہوں نے یہ تو اربن سندھ کی حالت ہے تو آپ دیکھیں کہ جو رورل سندھ ہے وہاں پہ کیا تباہی ہوگی وہاں پہ کس طرح لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں کتنی غربت ہے وہاں پہ جو ایک ناسپتال ہیں نایڈوکیشن ہیں انہوں نے بجائے اس کو جیسے کہ کہا گیا کہ لڑکانہ کو کراچی بناتے انہوں نے کراچی کو لڑکانہ بنا دیا ہے جناب شفیلی صاحب بارہاری بات کہی جا رہی ہے اتنے میں بھی آ رہی ہے کہ کراچی جسے اروس کل بنات کہا جاتا تھا اس کی حالت ازار دیکھ کر رونا آتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ دن با دن حالات بگرتے جا رہے ہیں اور سندھ دوروٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئین سے قانون سے بارتا نظر آ رہی ہے حکومت وفاپی حکومت سوچ رہی ہے سوچ کرنی رہی ہے وفاپی حکومت کو چاہیے کہ اپنا آئی ٹی اختیار استعمال کرتے ہوئے سندھ گورنر راج لگائیں وردہ جزوی مارشل آپ کو لگانا پڑے گا اندفقت ہوئی دیکھیں جی یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا ایشو ہے جو سارے عوام جانتے ہیں سوائے جو وہاں کے بلاوت بھٹو صاحب ہیں یا مراد علی شاہ صاحب ہیں یہ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہاں ایک بات یہ رہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارشیں ہونے کے ذمہ دار بھی مفاقی حکومت ہے صرف یہ نہیں کہا باقی طرح انہوں نے سب کر دیا ہے اور یہ اس طرح ایکسپوز ہوں گے اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں کیا کارکردگی ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کون کون سے عوامی بینیفٹ کے یا ملکی مفاد کے بلوں کو انہوں نے اپوز کیا اور انہوں نے ذاتی شخصیات کے لیے اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو دعو پہ لگایا ہے اس کا یہ کراچی اس کی ایک مو بولتی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہ رہی ہے اندر یہ وقت بتائے گا ایسا کہ آپ نے جو گنم کی صورتحار رکھائی اس میں ایک بنیادی وجہ آپ کی وزارت پہ پیائید ہوتی ہے کہ آپ کی وزارت میں پوری افراد پورت جو ہے موجود نہیں ہیں اس وزارت میں پورا انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے تو یہ موشاورت ہی آپ کو پوری نہیں دے سکتی گنم کی صورتحار زتیرہ دوزی ہے یہ آپ کے پاس وزارت میں لوگ ہی نہیں ہیں یہ سارے مسائل دریں گے آپ پاس کی جل سوئی کیا ہے وہ آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے آپ وزارت آپ کی کیا ڈلیوری کرے گی تو سب سے پہلا دیں گے بتائیں کہ آپ کی وزارت میں جو یومن رسورس کی کمی ہے ٹیکنیکل نو آو کی کمی ہے اسے اپنا کرنے کیا آپ کا خیاب لین ہے کرٹیٹی دلکہ جو مستیس کی بھی بنیادی میں جائے کہ آپ کی وزارت کے پاس پورا جو عملہ ہی نہیں ہے آلات نہیں ہے اس کی ویسی مسائل آپ کے لئے دمجیر ہوئے اور آگے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو گندو کی بات آوار ہے کہ ستائیس بان فی اکڑا دنیا کی شنگیں جو ہے پینتالیس بان فی اکڑا اور پروگریسیف آرکار ستر بان فی اکڑا اس کی اتنی زیادہ بنجائش ہے گروپنٹ کی اس پہ جو ٹکنالجی ہے نو آو ہے وہ کسان کے پاس دے گی اس نے آپ کے میک میں کا آپ کی جو صوبائی حکومتیاں کوئی رون ہی نظر نہیں آتا ہے آپ کا بہت فاریچنگ کوسٹن ہے جہاں تک آپ نے وزارت کی بات کی ہمارے پاس شاید وہ ہیومن ریسوس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی نا کہ جب اٹھاروی ترمین کے بعد ڈیوالف کر دیا تو پروڈکشن جتنی بھی ہے پیداوار ذریعی اجناس کی وہ تو سوبوں کے پاس ڈیوالف ہو گئی ہے ہمارا جو میجر رول رہ گیا ہے جیسے بھی آپ نے خود کہا وہ پالیسی میکرز کا ہے پالیسی فارمیلیٹرز کا ہے پالیسی کورڈنیشن کا ہے اور اس کے تحت ہم اب یہی جو میں نے آپ سے باتیں کی وہ جو چار لاکھ ٹن کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریلیٹیبلی بیٹر سیڈ ہم ایڈنٹیفائی کرے سوبوں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس تو صرف پاسکو کے پاس ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اٹھ ٹائم آف سوئنگ کم ہی ہو سیڈ میں جو کہ ہو سکتی ہے جو میں حالات اب دیکھ رہا ہوں اسی لئے ہم اس کو قبل از وقت دھائی مہینے پہلی اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ کارٹنگیر ریسرچ کا فیکٹر ہے ریسرچ میں ہم ہم نے انویسمنٹ بھی نہیں کی اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم صرف بلڈنگز ہی نہیں کرتی کوالٹی آف ہیومن ریسرچ کی مین بات ہے وہ لوگ جو کمیٹڈ ہوں جن کے پاس وسائل بھی ہوں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے اب کوشش یہی حکومت کر رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے جب اپنی لاس تقریر بجٹ کی کی انہوں نے کہا دو فیکٹرز کو ہم پوش کریں گے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری آگرکارچ تو ہم اب وقتاً فا وقتاً ایسے منصوبہ لائیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک انجیکشن ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم صوبوں کو انکرش اور پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں تک ٹریٹی دل کا آپ نے کہاں وہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ہر عفتے وہاں بریفنگ بھی ہوتی ہے تین چار گھنٹے جو کہ میں خود شروع میں بات چیت کرتا ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ابھی ہم تھر پار کر دیکھنے کے آئے تھے جو ایکشن ہے میں خود تھا اور ہمارے ساتھ وہ انجینئرنگ چیف تھے اور پورا ایک کافلہ تھا اور جو ہمیں ایک خدشہ تھا کہ ہون آف ایفریقہ کس سے بہت زبردست اور اس وقت آ رہا تھا ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے کافیت تک اس کو کنٹرول کر لیا بلکہ آج اخبار میں تھا کہ وہ کیونکہ وہاں بارشے زیادہ ہو گئی ہیں ایفرکن کانٹریز میں وہ اس طرف اس کا رخ ہو گیا کیونکہ ہمیں اس وقت بریڈنگ ہمارے ہو رہی ہے ایتھر پارکر میں اور ہم نے خود ایک جگہ ایکشن دیکھا ہمارے جو وہاں ورکرز ہیں دیارہ ہیروز جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہم وہاں کام کر رہے اور بڑی کمٹمنٹ دیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ لوگ کام کریں ہم ان کے ساتھ ایک دن وہاں بھی گزار کے آئیں اور اگلے ہفتے ہم چولستان بھی جائیں گے اس پھر بعد ہم بلوچستان بھی جائیں گے خیبر پختون خواہ کا بھی ہم دورہ کریں گے مقصد یہ ہے کہ پریپوریشن ہونی چاہے جیسے آپ نے کہا ہم تقریباً دو سو لوگ ریکروٹ کر رہے ہیں اسی لئے انٹیمالوجس ایک سو انٹیمالوجس ہوگا ان کے ساتھ اسسٹنٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پوری طرح کور کر سکیں آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ اس لیول کے شاید ابھی ہم نے دو تین ڈیریکٹر سیکٹری صاحب کی ٹیم نے پرموٹ بھی کچھ لوگ کی ہیں کافی خلا رہا ہے کافی حد تک اس کو ہم پر کریں گے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیزیرونگ پیپل وہاں ہیں کوالیفائیڈ لوگ وہاں ہیں کیونکہ وہ پھر ایڈ کرتے ہیں نالیج میں بھی ایڈ کرتے ہیں ویلیو میں بھی ایڈیشن کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہر شہری پاکستانی کو ہوتا ہے اور قوم کو بھی یہ جو ڈیپنڈنس ہے ہماری ہر وقت اب چائنہ ایک ایسا ملک ہے جو سوپر پاور بن گیا ہے تھرو ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ میرا خیال میں اور انہوں نے دنیا کے بہترین اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر کے آگے چائنہ کو فائدہ پہنچا ہے ہم چائنیز سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹکنالوجی ہے ان کی جو ریسرچ ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو آگے بھی ہم لے رہے ہیں پر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لاجر سکیل کیا جائے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایم او یو ہم چائنہ کے ساتھ کرنا چاہتے حال میں بھی گئے تھے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشن صاحب چائنہ ان کو ہم نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ ہمیں اگریکلچر میں چاہیے میری خود دو میٹنگز میں ہیں چینیز انبیسٹر کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر سامنے آئے اور سی پیک کا جو سیکنڈ سٹیج آ رہا ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ وہ جو تیرہ زونز بن رہے ہیں اس میں اگریکلچر کو بھی کانسنٹریٹ کیا جائے ریسرچ پر ایکسٹینشن پر اور ڈیلیوری آگے بھی ہم چائنہ کی جو یہ ہائیبرڈ رائس ہے وہ ہم لگا رہے ہیں پر ہم چاہتے کہ انہیرنٹلی ہم از خود اس پیمانے پر ریسرچ اپنے لے آئے کہ یہ چیزیں ہم خود پیدا کریں ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہمیں بیک اپ سپورٹ دے کے کہ ہم ہر وقت یہ نہ دیکھیں کہ ہم فلا جگہ سے لیں گے ہم انہیرنٹلی پاکستان کی اندر ایسے لوگوں کو انکاریج کریں پرموٹ کریں اور ان کو بیک اپ کریں کہ وہ چیزیں ہم پاکستان میں پیدا کریں شبیت راسا کابر پاسی جی این ایٹی سے عقورت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے متحرک ہوئی ہے کیا یہ معاملہ صرف پوائنٹ سکورنگ تک محدود ہے یا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے بلطانیہ سے ملزمان کے حوالگی کا مائدہ بھی موجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں کیا پیش رس ہوئی ہے پاکستان امام صاحب آپ کی انتوقع کر رہے تھے کہ آپ مزارت میں جب سنبھالیں گے تو بیٹری ہوگی لیکن بلکسمتی سے ابھی بھی ہمیں صرف امیدیں ہی نظر آئیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا زخیرہ اندرزو کے خلاف کاروائی کی بات کی یہ سارا اندامہ ہیں زخیرہ اندرزو کا لگا ہے کہ وہ اس سارے بوران کے ذمہ دار ہیں تو کیا قانون سازی آپ نے تجلیز کی ہے آج تک ہے زخیرہ اندرزو کے خلاف کاروائی کی لیے کیا امید اندرزو کے قانون کو اس سلسلے میں قانون سازی کرنے چاہے گی قانون تو ہے جی انٹی ہارڈنگ ایکٹ موجود ہے عمل کی ضرورت ہے عمل کرنا ہے صوبون ازلا میں بلکہ ماجسٹریل لیول پر یہ کام ہوتا ہے اگر آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں تجربے کار ہیں ہمیشہ ہمیں گراؤنڈ یہ سیچوئیشن پر پکڑا جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں وہ جو بنیادی سوال انہوں نے کیا تھا وہ کون لوگ ہیں خاش کے مجھے پتا ہوتا تو بہر شاہد مشکل ہوتی پر آپ پہلی بات کی ہم نے تبدیل یہ نہیں تقریباً ہمیں سو دن کے قریب ہوا ہے اس وزارت میں امرجنسی میں ہم چلے ہیں پہلے دن سے پہلے ان سی او سی کی میٹرنگز کرتے رہے پھر یہ ٹڈی دل کی میٹرنگز کرتے رہے ہم نے جو یہ پولیسی ہے جو میں نے باتیں کی ہیں اگر آپ ہوں کاشتکار تو آپ کو یہ کین فرق نظر آ جائے گا اگر ہم نے وہ جیسے کہا ہے نا کہ چار لاکھ ٹن گیارہ لاکھ میں سے اگر ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کالٹی سیڈ اور اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں فارمر تک تو آپ کو پانچ سے پندرہ پرسنٹ ایک فیکٹر کی وجہ سے ییلڈ میں فرق آئے گا انشاءاللہ تو وہ چیزیں ہم پریکٹیکلی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سکیل کے اوپر یہ نہیں کہ ایک جگہ کے لیے نہیں ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ انہیں انہیں لارجر سکیل آف فور پیپل آف پاکستان تو وہ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے سال یہ ٹو سیمٹی سیون بلین کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس میں یہ ویٹ رائس اور یہ میز کا رکھا گیا تھا انفرچنٹلی کارٹن کا نہیں ہم نے کارٹن کو بھی انجیکٹ کر دیا تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں بھی ہم اس میں بہتری کر سکیں ہم ہر وقت اس کے لیے کوشش آئے آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف کو آپ اسلامی کے لیے ہم کیا ایک بماد کر رہی ہیں یا ایک محض ایک پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات جب بھی نواز شریف جو مقدمات میں مطلوب ہیں جس عرصے کے لیے ان کو زمانت دی گئی تھی اور جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ تو لگتا ہے کہ آپ نے تصاویر سے اور ان کی جو سے ایسی سرگرمی ہے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے بیماری کو استعمال کیا قانون کا کھلم کھلہ مزاک اڑایا اور ابھی بھی وہ لندن کی کتفضہ مقامات پہ واق بھی کرتے ہیں گافی بھی پیتے ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں تو بحیثیت حکومت ہماری یہ نہ صرف پائش ہوگی بلکہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی قانونی ذریعے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ہم وہ استعمال کریں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بڑا لقصان پرچائے گیا ہے ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے اور پھر میں کہوں گا کہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون لوگ تھے جو منی لارڈری میں انوال تھے کن لوگوں نے کیوں مخالفت کی کل اس بل کی ان بلوں کی جو کہ اس ملک کی انٹرسٹ میں تھے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ رہی ہیں تو ہم اس سلسلے میں پوری اپنی کوشش ہے کر رہے ہیں جو بھی قانونی پولز ہمیں ایویلیبل ہیں سب یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سوپوں کے دنگر کوارڈنیشن نہیں ہے سپیشل جوارس اندھ مواقع جانت سے کئی بار کھینٹوں کو کلڑ کرنے کے لیے سن کو ریلیف پالیسی جاری کرنے کے لیے کامیہ لیکن تاوال پالیسی جاری نہیں ہو سکی ایسا بات سے کیا وجہوات ہیں کہ یہ زیادہ کوارڈنیشن نہیں ہے دوسری سوال پر یہ ہے کہ کارٹن کی آپ نے ذکر کیا کارٹن کی سپورٹ پالیسی تک کیوں نہیں فکس ہو سکی یہ ایک بہت پرانک مطالب ہے کیا انجیمرز نمافیا اتنی زیادہ مضبورت ہے کہ وہ حقوقت کے امانے تک پہنچ چکے جی پہلا سوال آپ کا جی میں نے خود سن کے چیم منسٹر مرادلی شاہ صاحب کو اسی بارے میں خطوط لکھے کہ آپ بھی جیسے پنجاب میں ریلیس کیا گیا چودہ سو پچھتر پہ آپ بھی جو بھی مناسب قیمت سمجھتے ہیں سندھ کی عوام کے لئے وہ ریلیس کرے سترہ سے اٹھارہ ہزار ٹن وہ ڈیلی کر رہے ہیں سندھ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا وہ کہتے تھے ہم کابینہ سے فیصلہ کروائیں گے پر ابھی تک نہیں کہا کاش وہ کر دیتے میرا خیال میں ریلیف تو سندھ کی عوام کو حاصل ہونی تھی اور وہی ان کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں تو ہمارے اپنے ذہن کے مطابق یہ فیصلہ ان کو کر دینا چاہیے تھا اور اب بھی کر دیں تو گندم کی قیمت میں کافی حد تک فرق بڑھ جائے گا جہاں تک آپ نے کارٹن کی منموم سپورٹ پرائس کی بات کی ہم نے کافی حد تک شروع میں کوشش کی اس کے اوپر کہ منموم سپورٹ پرائس آ جانی چاہیے کارٹن کے لئے ہمارا اپنا اسیسمنٹ تھا اور پر کیونکہ جمہوریت میں مجارٹی ووٹ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت شاید ہم وہ نہیں کروا سکے اسی لئے ہم نے یہ سوچا ابھی سے کہ ہم اور پہلو جو ہیں کارٹن کے ایک وہ فسکل پیکج کے تحت چھ بلین روپیز مختص کیا گیا ہے وائٹ فلائی کے لئے جو کہ کارٹن کے کاشتکاروں کے لئے ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ فسکل پیکج دیا تھا اون پوائنٹ ٹو ٹریلین کا سارے پاکستان کو اس میں سے پچاس ارب کا جو مختص کیا گیا تھا زراد کیلئے اس میں سے چھ ارب روپے جو ہیں وائٹ فلائی جو یہ کرتی ہے کافی ڈیمیج کارٹن کے لئے اس کے لئے ہم نے منظور بھی کروائے ہیں اور انشاءاللہ وہ کچھ تو بھی استعمال ہوں گے اور کچھ ساتھ ساتھ آئندہ استعمال ہوتے رہیں گے سامنے پہنچڑے پاکستان اچھے سر اس سے کوئی کار نہیں کیا جا سکتا ملک میں اس وقت گندم شگر اور مہنگائی بے روزگاری اس کا ایک فکتان ہے اور اس سے کار بھی نہیں کیا سکتا یہی وجہ ہے کہ مضبوط اپوزیشن ایک پر پھر ایک پیج پر کٹا ہونے جا رہی ہے عمران خان کے حکومت کے اقلاب تو ان چیزوں کو آپ کیسے کانٹر کریں گے عوام سرکوں پہ آ جائے گی پھر آپ کو کچھ عملی دامات کریں گے تو ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنہ کرنا پڑے گا یہ ایک بہت بڑا پاکٹ ہے حکومت کو چیلنج ترپیش ہے کیسے کانٹر کریں گے عمران خان کے اقلاب جی بلکل دیکھیں جہاں تک چیلنج کا سامنہ ہے بلکل نہیں ہے سامنہ ہمارا جو ایک ہی چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح سے نمبر ون پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں ایک خوشہ لیلہ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں کس طرح سے ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے قومی مفادات کی طرف بڑھیں اور دوسری طرف اپوزیشن جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایک پیچ پہ ہو رہی ہے وہ ایک پیچ پہ ہوئی نہیں سکتی اور نہ ایک پیچ پہ ہے مولانا فضل الرحمن ہے تو انہوں نے چھوٹی پارٹیوں پر اداز پلائے ہوگا ہے ان کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کامیاب نہیں تھی پیپلز پارٹی کو نون پہ ادبار نہیں ہے نون کو پیپلز پارٹی پہ ادبار نہیں ہے تو یہ ایسا ان کے مفادات کا ایک ان کا کامن نفات ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جو بھی دولت کو بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ کیا اپوزیشن اکٹھی ہے باقی جو ہے تو ان کو کوئی نہ اکٹھ ہے اور نہ اس میں ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو حکومت کے خلاف اکسا سکیں بکوز یہ کافی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور جو کل پھر ریپیٹ کروں گا کہ کل جو بلوں کی مخالفت کیا اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کرمینلز کو پرٹیکشن دینے کے لیے یہ کرمینل رائٹس کو پرٹیکشن دینے کے لیے یہ ہیومن رائٹس کو کے لیے نہیں ہے یہ سکرال اگو انتظار کرتی ہے کہ آپ کپاس کی ملیمم سپورٹ پرائز نہ رکھیں سر ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا آگے اس میں کامیاب ہو بائیں گے اور ابھی حالیہ باشوں سے جو آپ کی کوئیلٹی کے پاس ہوتی ہے سنگھ میں وہ تمہاری ہے اس کے لیے لیکن اکتمات کیا جائیں گے اور شیطی پراد صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا سر یہ جنگی کرین صاحب کے اقلاف جو انکوائری شروع کرتی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جو باقی جو انوالو ہیں ان کے اقلاف کاروائی میں اتنی تاخیر کیوں کی جاری ہے جب یہ حکومت مانتی ہے اور کافی عرصے سے مان رہی ہے کہ صدیرہ دوسری ہے تو کاروائی کرنے میں تاخیر کیوں کی جاری ہے جہاں جہاں تک کپاس کا سوال ہے جو یہ زیادہ بارشی ہو رہی ہیں سنگھ میں یقین ان اس پر کپاس کی پیداوار پر فرق پڑے گا اور جہاں جہاں پانی کھڑا رہا کھیتوں میں وہ بلکل بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر وہاں ڈرینیش صحیح ہوئی تو پھر نسبتاً کم ہوگا جہاں ڈرینیش صحیح نہ ہوئی کپاس کی کھیتوں میں وہاں نقصان زیادہ ہوگا جہاں تک منموم سپورٹ پرائز وہ تو چلا گیا مسئلہ اب ہم جیسے میں نے کہا اب ہم اور انسٹرومنٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو جو ہے فائدہ ہو اور وہ آگے سے زیادہ اس کی قولیٹی آف لائف سٹینڈر آف لیونگ میں اضافہ سر اس خریموں کی دو وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی تک عصاددار صاحب کو واپس نہیں لاسکی تو نواز شریف کو کیسے واپس رہے ہیں اچھا صاحب 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 یہ بتا ہے یہ جو دراپلی گلدوں آرے ہیں نہیں یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ قوم کو قوم کو معیشت کو قوم کے محفادات کو نقصان پہنچا ہے ان کو ضرور لانا چاہیے اور یہ فرض ان کا بھی بنتا ہے کہ پاکستان مسلمین نون کے جو لیڈران جو کہ آئے دن قوم کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور بے بنیاد قسم کی بے تکی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے اس زمانے کی یاد دلاتے ہیں جبکہ یہ اقتدار میں تھے اور کس طرح سے ان کی جھاریاں لگتی تھیں کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور کس طریقے سے انہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا اب جو ہے تو وہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ آئیں اپنے کا لیڈر ہی بھاگا ہوا ہے تو پھر وہ باقی جو ان کی جو ساتھ میں کارنڈے ہیں وہ کیسے آئیں گے دوسری بات تھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ریپورٹ کی بات کی تھی میں نے آپ بھی کے اخوار میں یہ ریپورٹ پڑی ہے جہاں تک کہ اس جو شگر کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس میں جو آئینی سوری جو ٹائم لائنز دی گئی تھی اس کے مطابق کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ٹائم لائنز کے اندر اندر ہی سارا جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کیا کیا کون کون انوال تھے اور کیا کیا ہم کو سزائیں دی جائیں گی تو یہ آپ کے سامنے آگا بہت شکریہ وفاقی وزیر سیناٹر شبلی فراز اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ضروری اشیاء کی قیمتوں کے استحکام اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوشہ ہے جبکہ وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے آٹے کی فراہمی کے لیے گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے آٹے اور گندم کے بہران کی وجہ زخیرہ اندوزی ہے مزید انہوں نے کہا سید نمبر میں درامت کرنے کا فیصلہ کی قیمتوں میں استحکام آئے گا وفاقی وزیر اطلاعات سیناٹر شبلی فراز اور سید فخر امام کی نیوز بریفنگ